السلام علیکم ویہرز ویہرز پنجاب پولیس میں ویرلیس اپریٹر ایس پی یو ڈریور کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کی ویکنسیز انہوں سوئیے ان تمام کی معلومات تو ہر یوٹیوب چینل اور ہر فیس بیوک پیج پر آپ کو مل جائے گی لیکن میں جو آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنے لگا ہوں اس میں یہ ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ اپلائی تو کر دیتے ہیں لیکن یہ بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے سوٹیبل نہیں ہے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لئے سوٹیبل کون سی ہے آپ کی ایڈیوکیشن کے مطابق آپ کی ایڈیوکیشن کے مطابق کون سی آپ کو سوٹیبل رہے گی کس کی سیلری کتنی ہے کس کی ویکنسیز سب سے زیادہ ہیں جو امیدوار اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ایسے امیدوار جو چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے کے پہلے اپلائی کر دیتے ہیں بعد میں انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کی تو صرف پچاس ویکنسیز تھی پنجاب کی تو بعد میں پچھتاتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت اچھے اچھے معلومات ملے گی تو اس میں تمام میں ویڈیس اپریٹر سے لے کے سیکیورٹی کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل لیڈیز کے لئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان تمام ویڈیس پہ وہ ویڈیس اپریٹر ایس پی ایو اور کانسٹیبل پہ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی ڈریور کانسٹیبل کے علاوہ ٹریفک اسسٹنٹ ان تمام پہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو صرف ڈریور کانسٹیبل پہ وہ اپلائی نہیں کر سکتی ایج کریٹیریا پہ آئیں گے تو ان کی ایج جو انفوئی ہے جو اٹھارہ سے بائیس سال انہوں نے مانگی ہوئی ہیں تمام کے لئے ان کی لیکن ہائٹ میں کچھ کمی کی گئی ہے پانچ فٹ دو انچ کی ہائٹ اور باقی ایڈیوکیشنل کوالیفکیشن وہی سیم رہے گی جو مرد حضرات کے لئے رکھی گئی ہے چیسٹ ان کے مرد حضرات کے لئے 32 سے 33 تک انہوں نے رکھی ہے ساڑھے 33 تک جبکہ کچھ ازلا ایسے ہیں جن میں کانسٹیبل کے لئے صرف کانسٹیبل پوسٹ کے لئے ان کو ریایت دی گئی ہے جیسے کہ آپ سامنے ایڈیوکیشنل پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے قبائلی علاقہ جات ان کے لئے ایج کی جو کریٹر ہے وہ پچیس سال کر دیا ہے اور باقی جو ہے وہ چھاتی بھی کچھ کم کی گئی ہے جبکہ ان کی تعلیمی میار میں پچاس فیصد نمبر کی شرط ختم کر دیا ہے ان کے تھرڈ ڈوین والے بھی اپنائی کر سکتے ہیں لیکن باقی جو لوازمات ہیں دوڑ کے وہ سیم ہیں اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے قبائلی علاقہ جات لکھا ہے بہت سارے لڑکے اس پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں سوچل میڈیا پیجز پہ کے ہم اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو ڈیرہ غازی خان کی مختلف تحصیلیں ہیں جیسے تونسہ ہو گیا اس کے علاوہ جو بات وہ نہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو قبائلی علاقہ جو جن کی تحصیل لکھی ہوئی ہے صرف وہی کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں راجن پور کی جو ترابل ایرہ جن کی تحصیل لکھی ہوئی ہے وہی اپلائی کر سکتے ہیں تو بعد میں ان کو کوئی مسئلہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے اسی حساب سے آپ اپلائی کر لیں تو اس میں کریٹرہ یہی رکھا گیا کہ میٹرک جو ہے نا وہ آپ نے پچاس فیصل نمبر کے ساتھ ہونی چاہیے اور اسی دسٹک کا آپ کے پاس دو میسائل ہونا چاہیے یعنی کہ ڈی جی خان کے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ ہونا چاہیے اگر آپ لئیہ میں کر رہے ہیں وہاں پہ ہونا چاہیے ملتان میں کر رہے ہیں تو ملتان میں ہونا چاہیے اسی حوالے سے نیکس پہ ہم جائیں گے تو وہ ہے ویرلیس اپریٹر کی ویرلیس اپریٹر پہ لیڈی کانسٹیبلان بھی اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ اس میں ہائٹ ہائٹ کا میں بتا جانا ہے تمام پوسٹ کے لیے ہائٹ فیزیک رننگ وہ سب سیم ہیں لیکن صرف اس میں کوالیفیکیشن کا فرق آ جاتا ہے جو کوالیفیکیشن ہیں ویرلیس اپریٹر کے لیے انہوں نے ایف ایف ایسی آئی کام ڈی کام یا جو بھی ہے لیکن یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ ایف ای والے نہیں لیکن اس پہ صرف ایف ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں یا جن کے پاس ڈیپلومہ آف ایسی ایڈ انجینئر ان الیکٹریکل یا میکینیکل سیویل والے نہیں اپلائی کر سکتے اس پہ اور باقی ڈیپلومے والے بھی نہیں صرف الیکٹریکل اور میکینیکل والے اس میں بھی شرط ہے کہ پچاس فیسر نمبر ہونے چاہیے باقی جو کریڈنشل ہے وہ تمام سیم رہتے ہیں تو اس پہ لیڈی کانسٹیبلان بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ اپلائی کرنے کے طریقہ بھی بتاؤں گا جو کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کی ہے پنجاب پولیس کے اس پہ آپ ڈیپی آفیس میں یا پولیس لائن میں جمع کرا سکتے ہیں جبکہ ویرلیس اپریٹر کے لیے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے جو ان کا آئی جی ہے ٹریفک پولیس لائن مناوہ لاہور میں آپ کو اس کو سینڈ کر دینے تو اب سوال یہ ہے کہ وہاں جا کے جمع کرانا ہے یا یہی جمع ہو جائیں گے اس کا جواب بھی میں آپ کو اسی ویڈیو بتاؤں گا ویڈیو کو دیکھتے رہیے اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے اس پہ کہ ایمٹی کانسٹیبلان ایمٹی پنجاب یعنی کہ میکینیکل ٹرانسپورٹ اس میں ڈریور حضرات کے لیے پیسکیل سیم ہے سیڈری بھی سیم ہونی ہے باقی کریڈنشل بھی سیم ہے صرف کوئلیفیکیشن کا فارک ہے اس میں کوئلیفیکیشن انہوں نے جو ہے وہ صرف میٹرک مانگی ہے کوئی بیو سینٹس آرٹس چل جائے گی تھارڈیوین کے ساتھ بھی چل جائے گی ایل ٹی وی ڈریونگ لیسن ہونا ضروری ہے ایل ٹی وی ڈریونگ لیسن دو سال پرانا ہونا چاہیے ایکسپیرینس یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ڈریونگ لیسن کتنے سال پرانا ہے اگر آپ کہیں گے جی آپ کے پاس پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہے لیکن آپ نے ڈریونگ لیسن ابھی بنوایا ہے تو وہ آپ کا ڈریونگ لیسن آپ کا قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ایکسپیرینس ڈریونگ لیسن حاصل کرنے کے بعد ہی کاؤنٹ ہوتا ہے تو اس پہ اپلائی کرنے کے لئے آپ کو جو ہے نا وہ یہی آپ کا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور آپ نے ڈاکومنٹ بھیجوانے ایس ایس پی موٹر ٹرانسپورٹ پنجاب فیروزپور روڈ پہ آپ نے اس کو ڈسپیچ کرانا ہے پندرہ نمبر سے پہلے پہلے کیا کیا چیزیں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں تمام پوسٹ کے لئے الگ الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا ویرلیس اپریٹر سکیورٹی کانسٹیبلان ان تمام کے لئے الگ الگ سے جس میں تمام ڈیٹیل ہوگی ٹیسٹ کے حوالے سے بھی انٹرویو کی حوالے سے بھی اگلے ایڈویٹیزن پہ جاتے ہیں تو ٹریفک ایسسٹنٹ کیے پنجاب پولیس ٹریفک وارڈن سرویس میں اس کا بھی کریٹیریہ ساری کریڈنشل سیم ہے صرف ایڈوکیشن کوالیفکیشن پہ ڈیفرنٹ ہے اس کے لئے ہائر سکینڈری سکول سارٹیفیکیٹ سیکنڈ ڈیویین ایف ایف ایسی آئی کام ڈی کام آئی سی ایسی تمام اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن سیکنڈ ڈیویین اور تھرڈ ڈیوین والے نہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ نیکس پہ بڑھتے ہیں کہ اس کا کریٹیریا باقی تمام سیم ہے تو اپلائی کرنے کے لئے آپ کو اس کا جو مین ہے وہ آپ زلائی دفتر میں اس کی جمع کرا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن سیکیورٹی کانسٹیبلان یعنی کہ جو ایس پی ایو کے ہیں سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے اس کے لئے آپ کو جو ہے نا وہاں پہ جمع کرانا ہوگا ٹیلی کام کمیونکیشن پنجاب قربان لائنز میں آپ کو ڈاکومنٹس بجھوانے ہوں گے اس کے لئے تو وہ ایڈورٹس آئیمنٹ پہ بھی موجود ہے لیکن بہت سارے اس میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا پڑے گا یا ویسے جمع ہو جائیں گے آپ بھائی پوسٹ بھی جمع کرا سکتے ہیں لیکن تمام چیزیں پوری ہونے چاہیے تو اپلائی کس پہ کرنا ہے اس کا بھی جواب یہی ہے کہ آپ جو سب سے زیادہ اس پہ بھی کنسید اس دفعہ آنونس ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کے انڈ میں انشاءاللہ اور کس پہ آپ کے جانسے دیں کون سا جو ہے نا وہ لائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں یہ بی سی ویڈیو کے انڈ میں انشاءاللہ بتا ہوں ابھی بڑھتے ہیں سیکیورٹی کانسٹیبلان اس پی یو کی جانے اس کا کریڈنچل بھی سیم ہے لیکن اس پہ جو ہے نا تعلیم انہوں نے میٹرک مانگی ہوئی ہے تو اس پہ میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں باقی سارے کریڈنچل قد سپی یو جو ہے نا وہ پنجاب پہ اپلائی کرنا ہوگا ٹریفک پولیس لائن مناوہ لاہور میں آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ ڈاکمویں بھی جوا سکتے ہیں یا وہاں جا کے بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں تو نیکسٹ پیس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی جو اس پہ سب سے پہلے نمبر پہ جس کے زیادہ چانسز ہیں زیادہ بھی کانسٹیبل ہیں وہ کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آ جاتے ہیں وہ ڈریور کانسٹیبل کی ویکنسیز زیادہ ہیں جو تیسرے نمبر پہ ہیں وہ سیکیورٹی کانسٹیبل آن ایس پی یو کی ویکنسیز زیادہ ہیں چوتھے نمبر پہ ٹریفک وارڈن اور پانچھے نمبر پہ ویلیس اپریٹر کی ویکنسیز سب سے کم ہے تو اسی حساب سے آپ آپ اپلائی کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے دارے انشاءاللہ حاضر ہوں گا ٹک کے لئے